حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا چار باتیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتانا نمبر ون کبھی بیوی کے سامنے رونا مات چاہے کتنی بھی تقلیف ہو کتنی بھی پریشانی ہو چاہے اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہو لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو مت بہانا ورنہ سارے زندگی تمہاری بیوی یہی سمجھے گی یہ مرد بہت کمزور ہے اپنے جذبات پر کابو نہیں پا سکتا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اداس ہو جاتا ہے لہٰذا وہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع کر دے گی نمبر ٹو بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے لیکن اپنے ماں باپ کبھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا نمبر تین عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا کیونکہ ایک مرد کو ہی پتا ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں ہاں عورت کو اس کا خرچ ضرور دیں اس کی ضروریات کا خیال رکھیں نمبر ٹو اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دوگے شادی کے دن نئی نویلی دلہن نے ایک اٹیچی کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے وعدہ لیا کہ وہ اس اٹیچی کیس کو کبھی نہیں کھولے گا شوہر نے وعدہ کر لیا شادی کے پچاسویں سال بیوی جب بستر مرک پر پڑ گئی تو خامند نے اسے اٹیچی کیس یاد دلایا بیوی بولی اب یہ وقت ہے اس اٹیچی کیس کے راز کو فاش کرنے کا اب آپ اس اٹیچی کیس کو کھول لیں خامند نے اٹیچی کیس کھولا تو اس میں سے دو گوڑیاں نکلی خامند کے پوچھنے پر بیوی بولی میری ماں نے مجھے کامیاب زنکی کا راز بتاتے ہوئے نصیت کی تھی کہ گھسہ پی جانا بہت ہی اچھا ہے اور ماں نے مجھے طریقہ بتایا تھا کہ جب بھی اپنے خامند کی کسی بات پر گھسہ آئے تو تو تم بجائے خامند پر گھسہ نکالنے کے ایک گوڑیا سی لیا کرنا تو مجھے جب بھی آپ کی کسی بات پر گھسہ آیا تو میں نے گوڑیا سی لی خامند دو گوڑیاں دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو کتنا خوش رکھا کیونکہ بیوی نے پچاس سال کی کامیاب زنکی میں صرف دو گوڑیاں ہی بنائی تھی محبت میں شیدت معینی نہیں رکھتی محبت میں عزت معینی رکھتی ہے ایک ہوتا ہے کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال لینا اور دوسرا ہوتا ہے کسی کی طبیعت کے مطابق ڈھل جانا ان دونوں پہلوں میں انداز نرمی اور محبت والا ہو تو تب ہی رشتے بنتے ہیں ورنہ جگڑوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اللہ تعالی نے دنیا میں جو سب سے پہلے رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی کا ہی رشتہ تھا اور پھر باقی سارے رشتے اس کے بعد بنائے اور پھر یہ رشتہ تو ہے بھی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر غزارہ ممکن ہی نہیں دل کو سجدوں میں سکون ملنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ سجدے قبول ہو رہی ہیں اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا ہر بات ہر ایک کیلئے نہیں ہوتی محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں بانتنے والوں کو ملتی ہے ہاں لوگ بدل جاتے ہوں بہت بدل جاتے ہوں اتنا بدل جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں رہتا خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے گسے میں نہ دیکھ لو اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنگو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو ایک بہت گندی روایت ہمارے ہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے بورے عمال کو چھوڑ کر نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہتا ہو تو ہم لوگ اس کا ماضی اٹھا کر اس کے مو پر مار دیتے ہیں کسی کی نظر میں اچھے تھے کسی کی نظر میں بورے تھے حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں جیسے تھے ہم ضرورت پڑھنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند مگر احسان مند کبھی نہیں بنتے ہیں رات کو سونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کا دل اور دماغ ایک دوسرے سے جنگ کروے ہیں اگر بے تہاشا رزق چاہتے ہوتے اپنے گھر میں بہنوں پھائیاں اور عزیزوں رشتہ داروں کی دعوت کرو تمہارا رزق ان کے وسیلے سے بڑھ جائے گا ہمیشہ سچ بولے اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا آخرت میں عجر ہی عجر ملے گا یقین کریں سبر کے زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادے تک ہلا دیتی ہے نیکی کا کام کرتے ہوئے اور یتیم کی مدد کرتے ہوئے دھوکھا ملے تو سمجھ جاؤ تم دولت مند ہونے والے ہو جس طرح شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اسی طرح شیطان صرف آدمی بھی وسوسہ ڈالتا ہے دونوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے چاہیے اگر کسی انسان میں ایک سو نیک خسلتیں ہیں لیکن مشراب خور ہے تو ایک خسلت ان سب کو ختم کر دے گی وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کے حصے میں اللہ تعالیٰ غم نامی لکھ دے ایک مرتبہ ایک صاحب نے امام صاحب کو متفکر بیٹھے ہوئے دیکھ کر پوچھا بھتیجے کیوں غمگین ہو آپ نے کہا چچا خوشی اس شخص کے لیے ہے جس کا ذکر جمیل اللہ تعالیٰ دنیا میں باقی رکھے ایسے شخص سے علم حاصل نہ کرو جو علم کے بدلے دنیا کا طالب ہے دشمن سے ہمیشہ بچو لیکن دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے ہر چیز کی ایک عزت ہے اور دل کی عزت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہوں جاہل اور عالم کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ مٹی اور سونے کے درمیان دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کا علاج بہت دشوار ہے ایک لوگوں سے تمہا کا قطع کرنا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے عمل میں اخلاص پیدا کرنا طالب حق اس وقت تک عقل مند نہیں کہلا سکتا جب تک اپنے نفس کو تمام مسلمانوں سے کم تر نہ سمجھے نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھکی رہے راضی باراضی رہنا اس بات کی نشان دہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت جل آپ سے خوش ہے اگر کوئی شخص تمہارا حق غزب کر لے اور بغیر مقدمہ بازی کے اس کی وسولی کی توقع نہ ہو تو اس حق کو چھوڑ دو کیونکہ تمہارے دین کی اس میں حفاظت ہے جس کی عقل بڑھائی جاتی ہے اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے اگر علم تمہیں نفع نہ پنچائے تو وہ تمہیں ضرور پنچائے گا نیکی کے ہر کام کو جلدی اختیار کرو قرآن مجید ایک ایسا دریچہ ہے جس سے ہم اگلی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں مومن کو گناہ یوں نظر آتے ہیں گویا ایک پہاڑ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے جو اسے پیس کر رکھ دے گا میدے کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو خانے کے بعد دہی کا استعمال ضرور کیا کرو موسیقی